جو question number 10 and 11 ہے نا contain a homogeneous equation ان میں ایک homogeneous equation ہے جیسا کہ question number 10 دیکھئے x square plus y square یہ تو square terms ہیں ادھر x square بھی ہے y square بھی ہے اور یہ x y بھی ہے یہ x y بھی ہے تو یہ والی اس کے factors بھی بن سکتے ہیں اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں homogeneous equation تو آپ پہلے کیا کریں گے اس کے factorize کر کے اس کی دو linear equations بنا لیں گے جب اس کی linear equation بنیں گے اس میں سے y کی value نکال کے اس میں put کر دیں گے تو یہ solve ہو جائے گی سب سے پہلے ہم factorize کریں گے homogeneous equation اسی equation کو factorize کرنے کے لئے آپ کو اس کی mid term break کرنے پڑے گی mid term break یہ x square بھی ایسی لکھ لینا ہے minus 5 y square بھی ایسی یہ جو ہے نا plus 4 x y اس کے دو part کرنے ہیں تو مجھے جو لگ رہا وہ آئے گا 5 x y minus x y تو اس کا answer تو وہی رہا نا 4 x y تو اب آپ کیا کریں گے ان دونوں equations میں سے x common لے لیں گے اور ان دونوں میں سے y common لے لیں گے جی ادھر سے x جب دونوں سے باہر آ گیا تو ادھر remaining رہا x plus 5 یہ x باہر چلا گیا نا تو y آ جائے گا ادھر سے minus y آپ نے لے لیا ہے تو x بچا یہ minus کی وجہ سے یہ sign change ہو کے plus ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا 5 y تو اب آپ دیکھیں ادھر بھی x plus 5 y ہے ادھر بھی x plus 5 y ہے اس کو پھر آپ common لے لیجئے تو باقی رہا x minus y جی یہ لکھا x plus 5 5 y اور x minus y تو اب آپ کی یہ اس طرح سے کریں گے دونوں equations کو separate یعنی x plus 5 y is equal to zero اور ادھر کا x minus y is equal to zero دیکھا آپ نے یہ دو linear equation یہ بھی linear ہے یہ بھی linear ہے ہم نے کیا کیا کہ یہ والی جو homogenous quadratic تھی جس کی degree 2 تھی اس کے ہم نے جب factor بنائے factor بنانے کے بعد یہ بھی linear equation بن گی یہ بھی linear equation بن گی جی اب آپ اس linear equation سے اور اس دونوں سے x کی value جو ہے نا وہ پہلے میں y کی کر رہا تھا لیکن اب x کر لیتے x is equal to negative 5 y اور ادھر سے x is equal to positive y جی اب یہ جو x کی value ہے negative 5 y اور ادھر سے y یہ دونوں باری باری آپ نے put کرنی ہے equation number 1 میں تو جب equation 1 میں put کریں گے تو پھر ہمارے پاس y کی values آ جائیں گی because x کی value جو ہے نا وہ 2 ہے ایک یہ اور ایک یہ اس لئے first equation دو بار لکھ لیتے ہیں ایسی ادھر بھی x کی value یہ put کر دیں minus 5 y یہ x کی جگہ آگے اسی طرح plus 2 y square is equal to 3 ادھر یہ y لکھ دیجئے x کی جگہ کیا لکھا y اور اس کا پھر square آ گیا نا plus 2 y square is equal to 3 یہ بنا negative تھا نا square 25 y square plus 2 y square is equal to 3 تو یہ 25 plus 2 کتنا بن گیا 27 y square is equal to 3 یہ 27 ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو y square کی value آ جائے گی 1 over 9 اب آپ اس کا square root لیں گے تو y کی value آ جائے گی plus minus 1 over 3 sorry square root لیا نا تو یہ 9 کا square root 3 آئے گا تو plus minus 1 over 3 آ گئی اور ادھر سے یہ بن گیا 3 y square is equal to 3 تو 3 cancel ہوا تو y square is equal to 1 تو اب y کی value square root لیا تو plus minus 1 یہ y کی value آ گئی اور اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ y کی چار values آ گئی ہیں y کی value ادھر سے ایک تو ہے 1 over 3 دوسری ہے minus 1 over 3 ادھر سے ہے ایک بار plus 1 ہے اور ایک بار minus 1 ہے چار values y کی آئے اسی طرح چار values یہ آپ x کی find کریں گے تو وہ ادھر سے ہی کریں گے یہ جو x کی value آپ کے پاس آ گئی تھی نا x کی value negative 5 y اور x کی value y یہ آپ کے پاس x تھا negative 5 y تو اس سے value جو آئی تھی آپ کی وہ یہ آئی plus 1 over 3 اور minus 1 over 3 تو اس میں دو values put کریں گے آپ یعنی یہی دو بار لکھ لیا x is equal to negative 5 y تو ادھر آپ نے y کی value جو ہے وہ put کر دینی 1 over 3 اور ادھر y کی value put کر دینی ہے negative 1 over 3 تو پھر آپ کے پاس آئے گا کیا x is equal to negative 5 y کی جگہ 1 over 3 لکھا تو x کی value آگی negative 5 by 3 اور ادھر آپ نے جب value put کی y is equal to negative 5 اور negative 1 over 3 تو یہ y کی value آگی positive 5 by 3 تو اب دیکھیں آپ کے پاس y کی value جو ہے نا سوری یہ y نہیں تھا یہ y کی value تھی یہ تو x تھا نا تو یہ آپ کے پاس x کی value جو ہے نا دو آگی اب آرڈر پیر میں پہلے یہ x کی value لکھیں گے negative 5 over 3 اور y کی value یہ والے لکھیں گے 1 over 3 ایک آرڈر پیر بن گیا دوسرا آرڈر پیر x کی value 5 by 3 اور اوپر سے y کی negative 1 over 3 یہ بھی دو آرڈر پیر بنے ہیں یہ والی دو values use کی y کی ابھی y کی دو values اور رہتی تھی یہ والی جو plus 1 اور minus 1 آئی ہے وہ آپ نے اس والی equation میں put کر دیں گے لکھا یہ x is equal to y دو بار لکھا دو بار اس لئے لکھا کہ x کی y کی دو values ہیں ایک بار y کی value ہے plus 1 اور ایک بار y کی value ہے negative 1 تو اس میں put کیا x is equal to y put کیا 1 اور ادھر x is equal to negative 1 تو x کی value بھی دو آگئی تو آرڈر پیر کیسے بنائیں گے پہلے آپ x کی value پھر y کی value 1 1 آگئی ادھر سے پھر x کی value negative 1 y کی value بھی negative 1 دو آرڈر پیر آپ کے یہ بنے ہیں اور دو آرڈر پیر پہلے ہی بن گئے تھے اس طرح سے یہ آپ کے دو اور دو چار آرڈر پیر بنیں ان کے باہر سے flower bracket لگائیں گے تو آپ کا solution set تیار ہو گیا